بسم اللہ الرواقمان الرواحیم لاکھوں کروڑوں پہ حدد و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پر دوستو آج کی جو ویڈیو ہے ایک سود کھور آدمی سود کھاتا تھا اور جب وہ بندہ مرا تو اس کی شکل گدے جیسی ہو گئی دروش شریف کی برکت کی وجہ سے اس کا چیرہ نرانی ہو گیا دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے پیارے آقا چاند کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل ڈون کون کر لیں مزید اچھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں گی جزاک اللہ ایک بندہ تھا وہ کھانا کعبہ گیا حج کرنے تو وہ ہر جگہ دروش شریف پڑے حالانکہ ہر جگہ ہر مقام کی اپنی دعا ہے فلان جگہ یہ دعا ہے اس جگہ یہ دعا ہے ادھر یہ دعا ہے وہ ہر جگہ دروش شریف پڑے ایک بندے نے پوچھا اسے کہا تمہیں دعائیں نہیں آتیں تم دروش شریف پڑے جا رہے ہو اس نے کہا میں کوئی جاہل نہیں ہوں جان بوجھ کے دروش شریف پڑھ رہا ہوں اس آدمی نے کہا کیوں جان بوجھ کے دروش شریف پڑھ رہے ہو مجھے بھی وجہ بتاؤ کہ ایسا کیوں کر رہے ہو وہ کہنے لگا میں اور میرا باپ آ رہے تھے حج کرنے کے لیے میرا باپ رستے میں فوت ہو گیا مرتے ہی اس کا موں گدے جیسا ہو گیا کالا سیاہ ہو گیا میں کبھرا گیا اب کیا کروں نہ میں اس کو گسل دوا سکتا ہوں نہ اس کو میں کفن پھلا سکتا ہوں اور نہ اس کا جنازہ پڑھا سکتا ہوں اور نہ اس کی کبر بنوا سکتا ہوں نہ اس کو دھفنا سکتا ہوں میں بہت زیادہ کبرا گیا رات ہو گئی میں مید کے پاس بیٹھا تھا ایک نورانی ہستی تشریف لے آئی انہوں نے آتے ہی مید کے چیرے پر اپنا دستے اکتس پھیڑا اس کا چیرہ نورانی اور بندے جیسا ہو گیا میں بہت خوش ہو گیا کہ میرا کام بن گیا کہ اب میں اس کو گسل بھی دلوا دوں گا کفن بھی پہنا لوں گا دفنا بھی لوں گا میں نے پوچھا حضرت صاحب آپ کون ہیں آپ نے بڑی مربانی فرمائی فرمایا میں تیرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گدے جیسا کیوں ہو گئے تھے فرمایا یہ سود کھاتا تھا گناہگار تھا اسی لیے مرتے ہی گدے جیسا ہو گیا پھر یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کیوں تشریف لائے ایسے بندے کے لیے فرمایا یہ مجھ پر دروشری پڑھتا تھا میں نے دروشری کی عظمت کو دکھانا ہے دوستو اسی لیے میں دروشری پڑھ رہا ہوں میرے باپ کی بکشش ہو گئی میری بھی ہو جائے گی آپ کی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی جو بندہ دروشری زندگی میں ایک بار نہ پڑے باقی تمام نیکیاں کرے وہ جنت کا رستہ بھول جائے گا رستہ صرف اسے ملوم ہوگا جس نے دنیا میں دروشری پڑھا ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی ایک بار دروشری پڑھے گا میرا رب اس پر دس رحمتیں ناظر فرمائے گا دس گناہ ماں فرمائے گا دس نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا اور اس کے دس درجات بلند فرمائے گا موسیقی